ساتھ سروں میں سر کئی ہے اور بھی ابھی تو آ رہے ہیں وہاں سے چادری آپ کو ہماری طرف سے بھی السلام علیکم اور عید مبارک خیر مبارک آج تو سپیرے لگ رہے ہیں آج میرا دل کر رہا ہے آپ کو دیکھ کے یوں کروں آپ کے لئے یہ پہن کر آتا ہوں سر آپ خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں کپڑے جو ججتے ہیں اس کے لئے صحت مان دونا بھی ضروری ہے سروں میں آم انہوں نے اچھی اید بڑی مشکلہ پڑی ہے اچھا گلی چکیتے ککڑ خلوتا سی انہوں نے نہیں ننگن دیتا ہے پیشلی کام دی ٹاپک ہے بچہ رہا ہی دن ماد پڑھ گا ہے سب یہ دونوں بڑے بیف کوف ہے ایک سٹاکھتے کھلوتے ہیں اے نو پوچھتا کنے نبردے جاناں نے جی میں ایک نبردے جاناں اونو پوچھتا تو کنے نبردے جاناں کندہ جی میں ایک نبردے جاناں پیشلی جارہ نمبر ویگن آئی دو بھی بیک ڈور گیا میرے ساتھ کہیں گے کسی گھر میں انہوں نے دودھ دیا اب یہ دودھ پی رہے ہیں اور بلی ان کو مسلسل دیکھ رہی اس نے گھر والوں سے کہا کہ یار میں دودھ پی رہا ہوں یہ بلی مجھے کیوں دیکھ رہی ہے انہوں نے کہا بھئی وہ اپنا برطن پہچانتے کیا بھاب انہوں نے دیکھ دیں چوہ بھی بڑی گورنہ وہ ایک کھنڈے ہیں میں چوہ کیوں وہ ایک کھنڈے ہیں چوہے نے منہ دسیا ہے یہ بندہ جیڑا میری ویرو ٹیک آجندہ لی جو بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو سنگر لیٹسسٹ اور ساتھ ہی ساتھ اب ایکٹر بھی ہیں جبکہ تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی انٹرنیشنل ریلیشنز کی یہ کدھر جا رہا ہے سفر ان سے ہی جانتے ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان خاص طور پر اسلام باید شریف لائیمی ہیں بہت عرصے سے ہم ان کے منتظر تھے اور آج عید پہ ملاقات ہونے جاری ہیں آپ سب لوگوں کی بہت فیوریٹ بہترمہ مومنہ مستحسن بیلکم ٹو دے شو جی بڑے انتظار کے بعد آپ تشریف لائے ہیں تو میں ایک شیر لائے ہوں آپ کے لیے نہ کچھ کہنے پہ بھی اکثر مہینوں روٹے رہتے ہیں انہیں یہ بات بھی اپنی ذرا سی بات لگتی ہے مگر جب سامنے وہ اور چاند ہو بادل کے پردے میں مجھے وہ رات گویا چودویں کی رات لگتی ہے میرا شیر بھی آپ کے لیے جی پوک لگے تے کھانا پہندہ پامے برگر زنگر ہوگے اور میرا شیر بھی آپ کو ڈیلیگیٹ کرتا ہوں کہ جس دور میں لٹ جائے گریبوں کی کمائی پنجی چھپیشتائی بیر مبارک کو آپ کو پہلے تو آپ کو بھی کیسی ہیں آپ پھلکل ٹھیک آپ آتی کیوں نہیں تھی ہمارے شوہ پر آپ نے کوئی وجہ تو بتائیے کوئی تو بتائیے اتنا انتظار کرایا آپ نے ہمیں یوں جنہوں آخر کیوں آخر کیوں کسی وجہ سے صرف اس لیے دیکھا انہوں نے ساتھ کو تو بتائیے چاہی تھی کہ آپ تینوں اچھے اچھے شیر لکھے سنائے تو میں نے کھا تھوڑا یہ آپ کی خیال میں اچھے شیر تھے لائٹ سوالہ سب سے بیس تھا آپ لیٹسز نہیں ہیں آپ کو کم اس کی بات نہ کریں آج کل تو اسی طرح کی چیزیں ہی سب سے بیگیس تھی ہی ہوتا ہے کبھی کبھی ہم سیم یہاں کھائی دیاں تو ہی شیرتے پا آگے آگے بچ گئی تھی دوڑی ساری ہیئر اور سٹائل دونوں سے آپ کا کیا تعلق مطلب میں امیجن کر سکتا ہوں کہ آپ اس وقت کیا سوچ رہوں گے کہ ان کے پاس اورنج بالیں لوگوں کے کالے نہیں ہوتے میند کرنی پڑتی ہے اورنج بالوں کے لیے اورنج نہیں بالوں کے لیے بھی میند کرنی پڑتی ہے یقین نہیں آتا ادھر دیکھ لیں کالے کرنے لیے بھی میند کرنی پڑتی ہے یقین نہیں اندھا تے ادھر بے لو بال تو ہے نا کمس کا دیکھو نا جی ادھر دن کپڑے پالے نے کٹنگ نہیں گرائی سر آپ بہت کیوٹ ہیں سر آپ بھی بہت کیوٹ نا ہے اے والا جی پٹاکا جلا ہے مجھے یہ بتائیے سر تعلیم جو حاصل کی ملکن اس کو آپ نے استعمال نہیں کیا کیوں استعمال کر رہوں میں کام کر رہوں میں نہیں یہ مجھے بتائیے انٹرنیشنل ریلیشنز کا اس سے کیا تعلق ہے انٹرنیشنل ریلیشنز تو میں نے اس نہیں ابھی ہوا ہے کہ ابو نے پٹھا کے پوچھو کہ بیٹے میرے پیسے کیوں زائع کرائے میرے پیسے نہیں انہیں بلکہ کہ کرو پڑھائی پر کرنے زائع تو کرو واقعی اور نہ کرو وہ تو ابھی بھی پوش کرتے ہیں کہ ماسٹرز بھی کرو ایون تو وہ دے ویری سپورٹیو وہ ہر کونسٹ پر فرسٹ رو میں ہوتے ہیں فرانٹ رو میں موویز پر پریمیر پر ہوتے ہیں سب سے آگے ہوتے ہیں بہت ان کو جب تک آپ صبح آٹھ بجے اٹھتے ہوئے نظر آکے سوٹ پہن کے یا تیار ہو کے آفس جاتے ہوئے نظر لاؤنا تو ان کو وہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سن is working جب میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ میں بھی کام کرتا ہوں لیکن میرا شو رات کو نو بجے شروع ہوتا ہے یا دس بجے شروع ہوتا ہے اور ایم یوزلی سلیپنگ جب وہ اٹھ کے آفس جا رہے ہوتے ہیں ان کو ابھی تک یہی لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا تو وہ مجھ سے بجے کہتے ہیں کام نہیں کرنا کوئی جوب نہیں کرنا میں نے کہا وہ جوب کر رہا ہوں میں اپنا کام کروں اور کیا کروں بٹ جو میں نے پڑھائی بھی کیا وہ انہی کی مدد سے اور ان کی پوش سے اور ان کے بار بار مجھے ڈرانے سے کہ گھر میں رہنا تو پڑھو میں پڑھ گیا اور بس اپنے پہ احسان کیا اور ان کے مگر نہیں ایک انکل اسیز کا کریٹ ضرور دیں کہ انہوں نے آپ کے ہنے کے مطابق پڑھا اور اپنی دگری کمپلیٹ کی جو آپ کا سب سے بڑے بھائی ہیں انہوں نے دگری کمپلیٹ کی مگر وہ بھی فلم میں بنا رہے ہیں تو وہ اور کام کر رہے ہیں اور آپ کے درمیان والے بھائی جو ہیں امیر انہوں نے بھی امیسی کیا جیو فزم میں اور اس کے بعد وہ بھی افقانہ کر رہے ہیں لیکن دیکھیں سب سے اچھی بات یہ اوپر والے اور سب سے میچے والے میں ہیں کہ یہ یہاں پر روک گئے ہیں اب آپ کے مزید پیسے نہیں لگوا رہے ہیں جبکہ امیر جو ہیں وہ ماشاءاللہ جتنی باڈی بنا چکے ہیں اور جتنا کھانا کھا رہے ہیں آپ کا بھی وہ مزید خرچہ کروائی جا رہے ہیں آپ کا سب کا ہے نا مطلب وہ نہیں رڑکا رک رہا اس نے کہا میں نے ابو کے اور پیسے لگوانے ہی لگوانے ہی نہیں وہ اٹھتے تو جم میں شام کو فون کرو جم میں رات کو میں گھر آتا ہوں تو اس کو وہاں پہ کمرا کیلے لے دیتے میرے خواہ سے کراہ ہے وہاں پہنے کمرا ہمیں پتہ نہیں ہے گھر سے دادا وہاں پہ اس نے پوچھا ہے کبھی برادرانہ ہوتا ہے بھائی آپ اسے بیٹھے تو اس نے پوچھا ہے کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں بائسپ آپ کا کدھر چلا جائے ایتنا بڑا تو ہوشکا ہوئا ہے ہمارے موہ سے بڑا اس کا بائسپ یار 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 بھائی آپ کو پھاڑنا نہیں ہے نا بیٹھے مطلب وہ بادو کے ساتھ ہی جوڑا رہے ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں یار بس وہ I think he enjoys that he really enjoys that مطلب آپ کی بھی ڈگری جو ہے وہ بہت ہی ایک یونیک قسم کی ہے mathematics اور آفرین آفرین کا تعلق مشکل ہی نکلتا ہے آپس میں بائیو میڈیکل انجینئرنگ اور مشکل کر لیں آپ بائیو میڈیکل انجینئرنگ میں میڈیکل ایکوپمنٹ بناتی ہوں جو جیسے اور میں اپنی ڈگری ابھی بھی استعمال کر رہی ہوں جو یہ ساری میڈیکل ایکوپمنٹ ہوتی ہے اس کے لورہ آلٹرنیٹیوز چیپر آلٹرنیٹیوز بنانے کے لیے تاکہ ہیلتھ کےر زیادہ فورڈبل ہو آم عوام کے لیے اور کبھی اس کے درمیان میں آپ نے بناتے بناتے گنگنانا شروع کر دیا بلکل وہی سال میں ایک بار کوک سٹوڈیو میں ہی گایا میں نے گانا اور پھر آپ نے جب گایا تو اس کے باد جو ہوا اور بڑا عجیب لگتا تھا شروع میں مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں میری زندگی کے ساتھ کیا ہو گیا ہے اور کاش میں اٹھ چاؤں صبح اور واپس سب کچھ نارمل ہو جائے پر ات دی اینڈ افتر آپ ریالائز کرتے ہیں کہ آپ کو خدا نے عزت دی ہے یا ریکنیشن دی ہے تو آپ پھر وہ کسی بیتر کام کے لیے استعمال کر ستے ہیں کہ آپ کو کسی بیترینی کر دوار دوارنری جو کہ بہت سے جو نیومرس طوپکس ہوتے ہیں from I think at times political to social and you comment on that I just honestly believe کہ اگر ہمیں کوئی چین چاہیے جیسے اگر نیا پاکستان ایک پارٹی کا سلوگن تھا تو وہ ایک پولیٹکل سلوگن نہیں وہ ایک مائنڈ سٹ ہوتا ہے تو ہم سب کو بجائے کہ ہم ہر بار question کریں کہ حکومت کیا کر رہی ہے تو ہمیں اپنے گرمان میں جھان کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے لئے because I think you know the day ہماری بھی اتنی ہی responsibility ہے اور change آتی ہے grassroot level سے آپ کے social narrative سے کہ کیا کس طرح کی بات ہو رہی ہے کیا چیز cool ہے کیا چیز you know trend کر رہی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے as a public figure کہ positive چیزوں کو اچھی چیزوں کو زیادہ highlight کریں تاکہ لوگ اسے inspire ہو کے نہ کہ disheart ہو مگر آپ کو لگتا ہے اتنی positive چیزیں highlight ہوتی ہیں ہوتی رہی ہوتی نہیں ہوتی رہی ہوتی رہی کرنی چاہیے نا نہیں مگر مجھے بتائیے کہ آپ you know usually if we make a comment کوئی ایک انسیرن ہو جاتا ہے موس پر کومنٹ کرتے ہیں I personally feel اتنی positive کوئی ہماری نہ کومنٹ ہوتی ہے اور نہ usually اقارنسز ہوتی ہیں جن کے اوپر ہون امومن ایک so that's when people like us have bigger responsibility کہ کچھ جب positive وہ رہو تو اس کو زیادہ پرموٹ کرو اور اس کو زیادہ دکھاؤ اور اس کے بارے میں بات کرو because I think there's so much negativity around and everywhere and I think ایک بندہ اگر positive کوئی بیچ میں بات کرے تو it's a breath of fresh ہے not just even about being positive but just being about real کہ آپ جیسے ہو ویسے ہی دکھاؤ آج کل لوگ دو زندگیاں جی رہے ہیں ایک اصل زندگی اور ایک social media بھی زندگی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ باقی لوگ اپنے آپ کو کم سمجھنے شروع ہو جاتے جب وہ اتنی سب لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے social media پر ہر وقت خوش ہر وقت best سب کچھ ہو رہا ہے آپ کونسی والی زندگی سے خوش ہیں اپنی ریل والی یا اصل والی ایک زندگی ہے میری social media والی نہیں ہے زندگی نہیں میں اتنی چنگڑ ہوں جتنی اصل زندگی ملشک دے مٹھائی مہنگی ہے لیکن کھلاو عید کا دن ہے یہ نہ سوچو کہ حلکی ہو رہی ہے جیب تیری کہ تم بسیدھیاں ہی دیتے جاؤ عید کا دن ہے کہ مل ہی جائے گا دوبارہ سے تم کو نیا موقع پرانی رنجی سے دل سے بھلاو عید کا دن ہے عید مبارک مزاکرات مومنہ لیرسیس ہیں وہ آپ بھی لیرسیس ہیں وہ سنگر ہیں آپ بھی سنگر ہیں وہ ایکٹر بھی ہیں آپ ایکٹر کیوں نہیں ہیں ایکٹنگ میں سکول میں کرتی تھی کالج میں بھی کرتی تھی تو پھر آپ کیوں نہیں کر رہی ہیں پروفیشنلی کرنے کی کیا زورت ہے آپ کو کیا زورت ایکٹنگ کرنے کی میرے لیے میرے لیے وہ پراریٹی نہیں ہے پراریٹی نہیں ہے بلکل ایکٹری بھی ہم نے ایک گانا کیا تھا ابھی تھوڑا سے پہلے تو اس کا ایک ناریٹیو اور ویڈیو ایسا تھا جس میں ایکٹنگ تھی تھوڑی تو وہ مومنہ کھرس تایم تھا کہ وہ ایکٹنگ کیا رہی تھی اس میں بڑا پوپر اور شیدتا رہی جوڑ اور میں اس کو یہی کہہ رہا تھا کہ کہہ رہی تھی یار میں نہیں I really admire actors کیونکہ بہتنگ جس کے لئے is it because of your shyness or you don't want to do it at all مطلب میں کتنی چیز ایک ٹائم پہ کرو پہ اتنی کار رہی ہی تو کار لے نہیں اتنے اور اچھے ایکٹرز ہیں مستید یا اتنے اور اچھے سنگر بھی ہیں تو ہے نا تو پھر آپ وہ بھی تو کر رہی ہیں مجھ زیادہ اچھا لگتا ہے مطلب پھر وہی تمہیں پوچھ رہا ہوں کہ is it because of shyness or is it because you don't want to act anytime I see a camera I get awkward مجھ سے selfie بھی نہیں لی جاتی یہ جو آپ کے انسٹرگرام پہ ہم اتنی دیکھتے ہیں شاید ایک یا دو ہزار تصویروں ہزار تصویریں ہیں ماشاءاللہ یہ کون ہوتا ہے آپ کی تصویریں لے رہا ہوتا ہے آپ دنیا کے ہر کونے میں تصویر ایک آتی ہے دفرینٹ ہوتے ہیں نہیں مگر کوئی وہاں پہ جو بھی گزرار اسو کہتی کہ تصویر رہنا تو وہ کتنی اچھی تصویر میں ایک چلی کی جاتی نہیں ہو میرے ساتھ ہمیشہ بھی رہے کافی سارے دوست ہوتے اچھا تو وہ دوست ہمیشہ ساتھ ہوتے دو اچھے دوست ایسے وقتوں میں کام آتے ہیں مجھے I love taking pictures میں سب کی photography کرتی رہتی ہوں I really like it اس لئے کبھی کبھی ایک آدھ احسان کر کے مجھ پہ بھی پکٹر لیں ہزار کے بدلے ایک تصویر آپ کو ملتی ہے کتنی نائنصافی ہے اس طرح کے دوست نہیں ہونے چاہیں گے اب کی ایک تصویر پہ کتنی likes آتی ہیں تقریبا ایک پار اگر upload کر دیں اس کے بعد مت دیکھیں نہیں مگر ویسے کبھی تو ہوا ہوگا ہندر تھاؤزن ہندر تھاؤزن لاکھ لائک ایک تصویر کے اوپر ماشاءاللہ ہاں آج کے زمانے میں بس ہی ہے ایسے مومنہاں سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو میں نے آپ کو انٹرویو دیکھا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ اتنے ہیٹمینٹس جب آنٹر ہوئے تھے تو آپ کافی ڈپریسڈ ہو گئیں تھیں اس چیز کی وجہ سے اور آپ نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ شاید آپ اس طرح سے سنگر نہیں ہیں تو یہ جو ہیٹمینٹ آتا ہے تو اس کو کیسے ہم اوپرکم کر سکتے ہیں جب آپ کو سو لوگ کو اچھی بات کر دیا اور دو لوگ آپ میں سے کوئی کیڈا نکالتے ہیں تو وہ زیادہ پینچ کرتا ہے جب آپ کو اس چیز کو آپ کی زندگی میں کیسے امپکٹ پڑا ہے جب آپ نے ایک چیز پبلک میں لگا دی ہے اور ہیٹمینٹ آتا ہے ہیٹمینٹ آتا ہے مجھے یہ بتائیے ان کی ایکٹنگ دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل ہر اچھے ایکٹر ہیں یہ تو چلتے پرتے ہی رو ہیں ہر سیکنڈ یہ ہر سیکنڈ کیا کیا so my friends were over for dinner and he was also there and when he was leaving ہر شیشے منا جا کے so when he's leaving so میں نے کہا یہ شیشہ چھوڑ دو so he goes he says اتنے شیشے لگائے کیوں ہے پھر ہر شیشہ دلیہ نے ایک مقصد ہے وہ مقصد پورا ہونا چاہیے اگر کار پورچ میں شیشہ لگائے تو اس میں شکل دیکھنی چاہیے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے گاڑی کی شکل دیکھنے کے لیے لگائے ہو لیکن یہ کیا مسئلہ شیشے کو دیکھ کے ہر سیکنڈ یا پھر ان کی آپ نے friends دیکھی تو آپ ذرا نہیں نہیں وہاں پہ ہے مجھے ویسی بچپن سے عادت ہے ویسی گزرتے پھترتے میں ویسی نہیں تو شیشہ نہیں کو گھنے ہیا گارو اکھنگی بلکل آپ کو بھی ہے اس قسم کا سیلف لف ایکنی نہیں ہے آپ کو نہیں ہے میں تو اپنی شکل شیشے میں نہیں دیکھ سکتی کیوں پتہ نہیں تو صاف کروانے شیشے کو محبوب سکتا ہے سبسید موکوب رایت مینکی موکوب رایت ممسید ممنا مستش تو اتلقا تشریف لے آئے ممنا مستشن ممنا مستشن رایت ممتشن ایسی دنیا عورت آپ جانت کامی کہ آپ اور زہادہ زندگی بیٹھا ہے اور ملکتا ہے مجھے مجھے جون فیری صرف ایلوزًا جون فیری کوئی پرابلم ہے I can solve that تُسی ہوتے میری ماما کو ریا کرو تُسی ہوتے سسرحال انجوائے کرو میں تھے کون کس کا سسرحال ہے میں آپ کو بتا دوں انہوں نے ڈریکٹلی کہنا چاہا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ آپ کی شادی ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تُسی میرے ناللہ singing देच بھی collaboration کر سک دیو تے life each we میں آپ کے لئے ڈونڈ لوں کی کوئی اچھا سا رشتہ نہیں تے لبنا کیوں ہیں ایساں تو اجا time waste ہوئے گا برنا میرا time's آیا حالے تو ادھی کدھر ہاں تو نہیں نوئی کرنی تے یہ تو نہیں کرنی you see میرے کو لوتھوں ڈی نیشنالٹی ہے جدا ڈی میری پرسنیلٹی ہے تو انہوں ہی نیشنلٹی مل جائے گی سمجھتے تُسھی گئی ہوگے تو آپ میرے لئے کوئی ڈھونڈ دائیں میں آپ کے لئے ڈھونڈ دائیں تو ہونے سے کام ہی لگے رہی ہے جنہوں نے بھی بہتر کرنا چاہ رہے آپ خراب کو نہیں کرتا چلو میری تے اوور ایج ہو گئی ہے تو آدھی تے نا نا ہوگے اب کسین سے کبھی تُ زیادہ ہوتی نہینے ہو Schaap عمی کاروس SRV اب شاید کنسیڈر کر سکو آپ کھن پھر ہاں کہرنے شاید نا至 چاہر ہوا ان تو دیکھئےrot ناقطہ ன سمجھ ایکسUNG بہتر hinge الاacسل Three little birds by my door Side, 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 side Singing sweet song By Maloji is pure and good, baby It is a message for you Good, good, baby Don't worry about a thing Oh, ساپ پفول گئے میرا انہ میں زور لائے تو آتے واسدے ساپ پفول گئے Okay Very nice تو آڈے لو جو آب ہے Jee, so sorry Nee, nee, تو سی دل نہ نہیں کہہ رہے وچونان دا دل Nee, میں پوری کنونس ہوں دل سے نا دینے کے لیے Done, done Chalo, پھر دیٹ فائنل کرو Nain, nain کنونس نہیں ہوں محبت کا جنازہ جا رہا ہے 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 Sonia نیا بنایا ہے آپ نے اگر وہ ہمیں سنا دیں تو محبت کا جنازہ جا رہا ہے محبت کا جنازہ جا رہا ہے محبت کا جنازہ کہت کنز ہے کیا ہوگے؟ آہ میں ایٹی ایم مشینہ چھوڑے ہیں تو چوری ہو رہی سی میں انہوں نے پھڑا نہیں لگا ہوں تو دی ای جی صاحب دکال آگئی وہ نے کہا یار ہی دے مہمان گار بھائی ٹھے روٹی کھا رہے نے نان گھٹ گئے نے داس نان لائے کیا اوہ میں چورا نوں کیا بھی تسی ہی لے کرو چوری ایٹی ایم کیڑی کو سوکھی کھل دیئے گھنٹا دو گھنٹا تے لگے گا میں نسے انج نالا نان لائن گیا اگو پتہ لگا نان پنجی دا پہنٹی دا تے پینٹر پہیے دا میں ڈی ای جی صاحب نو کال کی تھی میں کہا سر نان بڑے مہنگے نے میں انہوں نے پتر کرونا دا معاملہ ہے میں بار آر نہیں سکدا اوہ تے کسے اور بندے نوں بیج کوئی تیرے طرح دا سخت بندہ ہوئے تو توں جاکے تے نبو لائے کیا میں کہا سر میں نبو لما نان لما کی کرا میں انہوں نے اپنے طرح دا کوئی سخت سپاہ یا اوہ تے بیج اور میں کہا جی میں انہوں نے مشیر خزانہ بیج دے ماں کیا بات ہے اوہ میں ویرلس کی طرح کہا بھیک تھا اوہ تے انہوں نے لینی چل گئی ہے تو میں ہنو اپنا خطرہ اللہ دا باس تا جے میرے کوئی پوڈیکشن آڈر کا ڈواو اوہ محمد حسن صاحبہ محمد حسن صاحبہ وہ رسناو کیا آلیں ٝیک گواس کیا ہے جی سر اید کیسی کسی کسر رہی ہے بہت اچھی ماشاءاللہ تیاریور نالی لیا ہے اینا کتار اینا کتار اینا کتار لو ایتی ساڈے ملک تیاری بڑے بڑے گلوکوزن ہے گلوکار گلوکار نے پاپ ستار ہے ای یاری تیاری تیاری بڑا بڑا پاپ ستار ہے ایتی ماشاءاللہ نال پاپ کون بھی ویش رہنے اپنا عزیز جسوال نینے نینے زبیر جسوال نینے نینے عزیر جسوال نہیں جی ماشاءاللہ دو میں مہمان سپریم بلکہ ترکڑ دم جا رہے ہیں چھائے ہو انہ جی can I have a selfie with you لاؤ جی میں اجازتے جی تینکیو جی میرے لو اید مبارکا مجھے اکثر لوگ یہ کہتے تھے بلکہ ترکڑ دو میں مجھے اتنا زیادہ I hadn't thought about it but then میں نے ایک ان کا interview دیکھا جس کے بعد سے even I realized that there's a lot of similarities and then I spoke to her brother and he also told me a lot of things about her جسے مجھے کافی feel ہوا کہ not just with singing or vocal tone بلکہ ان کے جو خیالات and what she was doing as a philanthropist as a social activist and with everything yeah it's a deep but it is true نازیہ سن تو صرف usually pop singing کرتی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کچھ filmوں کے لیے بھی گانے گئے آپ ہی ہیں filmوں میں بلے بیک کرنے میں انہوں نے بھی ڈیبیو ایک بولیوود film کے کانے سے کیا تھا میرا بھی ڈیبیو ایک بولیوود film کا گانہ ہی تھا اس کا پاکسانی کوئی فلموں کے لیے کبھی بلے بیک کا ہوا گانے کی جو ویڈیو جس طرح سے بنتی ہے یا اس کا میسیج یا جو بھی ہے وہ کافی میٹر کرتا ہے تو مومنہ آپ اتنے عرصے بعد آئی ہیں تو ایسے تو سنائے بغیر آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے مزاکرات جی تو زیر آپ سے آغاز کرتے ہیں ٹوئن ٹوئنی کا تاکہ مومنہ کو آئیڈیا ہو جائے گا بتا دیں پھر لفٹ میں گئے ہیں تین لوگ لفٹ میں موجود ہیں ایک کے ساتھ آپ نے لینی ہے سیلفی ایک کو آپ نے دینی ہے سمائل اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آگیا ہے آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں عاطف اسلم علی زفر اور سجاد علی تو کس کو ساتھ آپ لیں گے سیلفی سجاد علی کے ساتھ سجاد صاحب کے ساتھ کس کو آپ سمائل دے رہے ہیں علی زفر کو ٹھیک ہے اور عاطف اسلم کو میں کہوں گا آپ اس لفٹ میں رہیں ان دونوں کے ساتھ اور میں خود نکل جاؤں گا نہیں نہیں آپ نہیں نکل جائیں گے آپ نے ان کو نکالا ہے آخر میں مگر خیر آپ کو آرڈر یہ ہے سجاد علی صاحب کسی سیلفی ہے سمائل ہے علی زفر کے لیے اور عاطف صاحب تیسری کٹیگری میں ہے یہ بتائیں مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے آپ کو اپنے گھر میں لگانی ہے روز صبح آپ اٹھیں گے آپ کی نظر وی ای پی پاس ہیں جسپال صاحب آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے پہ آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں وہ دوسرے وی ای پی پاس پر اپنے ساتھ آپ کس کو لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں ہانی آمیر اور اکرا عزیز اکرا اکرا عزیز چھیک ہے کیونکہ اکرا سے میری دوستی بھی ہے بہت شیسی ریلی فنی اس ویلی ایسی ریلی فنی ہے اکرا سے دوستی ہے اکرا بہت فنی ہے اور اس لئے انہوں نے اکرا کا انتخاب کیا دوسرے انسان میں وہ کالٹیز شاید نہیں ہوں گی اس ویسے میں ہوں گے میں نہیں ہوں گے اس ویلی اس ویلی یہ بتائیے دوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کا اپنا دوسرے پہ آپ کسی اور کسیان بیتا سکتے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کس کو دینا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں جناب آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کو دے دوں گا زرداری صاحب کو دے دیں گے بہت ساری تعلیم کیلئے جی محمد جی ان میں سے کس کا فون ہے تو فوراں اٹھائیں گی کس کا فون ہے تو میسج پر جواب دیں گی اور کس کا فون ہے تو آپ فیلحال اپنا فون بند کر دیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں رہت فتح علی خان آتف اسلام اور سجاد علی تو کس کا فون ہے تو فوراں اٹھائیں گی چلو جنرل نالج پر چلتے ہیں ابھی سے ہی جنرل نالج پر کریں گی میں نے کہا تھوڑا سو سو سوچ اپ ترے رہا آپ کے قریب ترین انسٹاگرام پر کتنے فالور ہیں آپ کے 2.7 ملین 2.7 ملین فالورز انسٹاگرام کے فاؤنڈرز کا نام بتائیں انسٹاگرام کے فاؤنڈرز ایوڈا نو یہ بتائیے مجھے اپنے کا شعرت ایوڈا نا شعرت ایوڈا نا شعرت ایوڈا نا شعرت وارڈ ان سنیٹیشن ایجنسی کے کہیں پہنچ رہے ہیں مونہ یہ بتائیے لفٹ کے اندر گئی ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی لینی ہے ایک کو آپ سمائل دیں گی اور ایک کو آپ کہیں گے کہ آپ کا فلور آ گیا ہے کون ہوں گے وہ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں شان حمایوں سعید فواد خان تو کس کے ساتھ آپ سیلفی لیں گی شان یہ بتائیے سمائل کس کو دے رہی ہیں فواد کو اور خگا صاحب سے میں کہوں گی آپ کا فلور آ گیا ہے خان صاحب آپ کے ساتھ لی جائے گی سیلفی فواد خان صاحب آپ کو اسمائل مل جائے گی اور ہمایوں سعید صاحب آپ کو فلور پر گھا جائے گا کہ آپ کا فلور آ گیا ہے یہ بتائیے ٹائٹینک پر جانے کا وقت دو وی اے پی پاس مومنہ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں وہ دوسرے وی اے پی پاس پر آپ ان میں سے کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ شد جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمن اور فیاضل حسن چوہان وہ کون ہے دوسرے والے وہ یہاں پہ نہیں وکیر نہیں ہے مولانا فضل الرحمن اور اسمان بزدار اسمان بزدار آپ کے خیال میں اسمان بزدار نام سے کیا لگ رہے ہیں کیا ہوں گے مجھے پتہ خزدار ایک جگہ ہے بلوستان نہیں نہیں یہ بزدار والے نہیں ہیں یہ بزدار ہیں اچھا اسیم پنجاب کو نمیزورن کی سوالہ اچھا ہے بین کارت اللہ اچھاں اسیم پنجاب تیٹانک پہ لے کے جانا چاہتی ہیں نہیں تیٹانک پہ تو نہیں میں نے تو کسی پولیٹیشن کو نہیں لے کے جانا تیٹانک پہ یہاں میں یہ دو ہی پڑے بے ہیں مجھے اکیلا جانا ہے پولیٹیشن آپ نے نہیں لے کے جانا نہیں میں بندے چینج کر دوں ٹھیک ہے تو یہ بتائیے ان میں سے کس کو لے کے جانا چاہیں گی آپ ٹٹانک کے اوپر پولٹیشنز نہیں میں نے بندے چینج کر دی اپشنز جو آپ کے پاس انہیں اہد رضا میر اور ہمائیو سعید کیوں because I know him and his family you know him and his family which is why you want to take him on ٹٹانک کھانا کھائیں گے آپ مجھے اکیلے جانہ ہی نہیں دے رہے جب ٹٹانک پر مزے کی بات یہ کہ ہمائیو سعید پہلے آپ کو لفٹ سے بائر کر دیا تھا اور اب انہوں نے ٹٹانک جو کہ دوب کی کیونکہ وہ اچھے سان ہے اس کے پر آپ نے ہمائیو سید کو چوز کر لیا ہے ٹھیک ہے ہمائیو سید صاحب آپ ٹیٹانک پہ جائیں گے جو بھی ہو ان کی مرضی ہے یہ بتا دیجئے اوارڈ شو پہ جاری ہے مومنہ گاڑی خود آپ ڈرائیف کر لیتی ہیں گاڑی آپ ڈرائیف کر رہی ہیں آپ کی گاڑی میں چار سیٹس ہیں باقی کون ہوں گی وہ چار لڑکیاں جو کہ آپ کے ساتھ آپ ہی گاڑییں بیٹھ کے جائیں گے آپ کے پاس ہیں مابرہ حسین مہرہ خان مہوش حیات سبا کمر اور حانی آمیر میں مہرہ مہوش حانیہ سبا کمر کو لے جاؤں گی کیونکہ مابرہ تو خود ڈرائیف کر کے جاتی ہے چار لڑکیاں جو گئیں گاڑی میں مابرہ حسین آپ کو نہیں جگہ ملی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ باقی چار لڑکیاں گاڑی ڈرائیف نہیں کر سکتی مومنہ نے تو اپنی گاڑی میں جگہ نہیں دی تو میں دے دوں گی نا جگہ پھر ادھر دیں گی چار سیٹے پوری ہو گئی بتائیے پھر دوبتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرا آپ دے کے کسی کی جان نہیں بچا سکتی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ ان میں سے کس کی جان بچانا چاہیں گی آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں آئیما بیگ اور رہت فتیلی خان آئیما کیونکہ وہ میرا بھائی ہے رہت فتیلی خان صاحب ابھی ریسٹلی آپ کو پیشٹی کی دگری ملی اوکسپر سے لیکن وہ دگری آپ کو ٹیوب نہ دلوا سکی یہاں پہ میں یہ خان صاحب کو سویمک آتی ہوگی نا نہیں مگر آپ کا فیصلہ ہے آپ نے خاتون کو بچایا which is perfectly fine عمدر thank you so much for being on this show and best of luck for your career and your social activism your music thank you so much and best of luck to both of you